میرے اس میں سوال ایک یہ بنتا ہے کہ ہم ابھی آپ نے اف کا ذکر کیا آپ نے اشارے کا بھی ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ کس طرح ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ ایک بندہ انچی زبان میں بات کرتا یہ تو جنرلس آپ کو بتا نا کہ اس نے گالی گلوج دے رہا ہے غصہ کر رہا ہے یہ برا ہے نو بڑی سیز کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے ہارڈلی کوئی ہوگا لیکن جو باقی جیسچرز ہوتے ہیں جس کے بیچ میں ہم کہہ سکتے ہیں کسی کی جوگلی کرنا غیبت کر دینا یا ہلکا سا جوکنگ لی کسی کے بندے میں بارے میں اس کے سامنے ہلکا سا کوئی بات کر دی رہا ہے یا پھر آپ اور میں اگر بات کر رہے ہیں کچھ تیسر بندہ ہمارے بارے میں دیکھ کے نہ کسی کوئی اشارے کر رہا ہے یا آئے رول کر رہا ہے یا سورہ حضرات میں ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے جو میبھی شاید ڈیریکلی زبان سے کوئی بہت بڑی چیز نہ لگ رہی ہے وہ ساری اس کائٹگری میں فال کرتی ہیں یاشیک یہ بہت سنسٹیم میٹر ہے واللہی لازیم اچھے اچھے یار اس میں ان سنسٹیم میٹر میں یعنی کسی کو اشارہ کر دینا حضر بیدال کے بارے میں جو صحابی نے کہا دیا تھا تو اللہ کے مرسل میں فرمایا کہ یبن سعودہ یبن سعودہ اے کالی ماں کے بیٹے تو اللہ کے مرسل سلم نے ان صحابی کو کہا کہ یا اللہ میں اس کے کلام سے بری ہوں میں اسے دور ہوں مجھے پلیز نہ پکڑنا اسے کلام پر اور صحابی اتنے پریشان ہوگا کہ حضر بیلال کو لے کے آئے اور اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور کہا کہ بیلال اپنے چہرے کو میرے موہ کے اوپر رکھیں اور مجھے سکویز کریں اور مجھے معاف کرتے ہیں پلیز اور پروہ ہمیں ہم سے جنرلی دن میں کتنے ٹانٹس یا ایون مزاک میں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے دل میں کوئی اسی بات نہیں ہوتی لیکن مزاک میں بھی کیسولی بھی کتنے ایسے الفاظ کتنے ایسے ٹانٹس وائف دوستوں یاروں کے لیے ایون جو میڈز ہیں کام کرنے والے نکل جاتے ہیں کہ یار سبحانہ ہے وہ ہی پل ورد کہتے ہیں کہ حکمہ جو حکمت اللہ تعالیٰ طرف سے آئی ہے اس کے ٹین پارٹس ہیں نائن پارٹس سائلنس ہمیں یوت الہکمت فقط اوتیا خیرن کا ثیرہ اس کو حکمت دی گئی and why and he explains that کہ because when you are silent you are gathering your thoughts and silence is a fortress without walls silence is a jewelry without gold and he says silence is dignity robe بغیر گارڈ کے and he says کہ جو silence آپ کے جو کہ رامن کاتبین ہیں ان کے لئے بھی آسانی کا ویسہ اور تمہاری نجات کا باعث ہے so yeah silence is so beautiful کہ اگر ہمیں اندازہ ہونا how many times do we think کہ آج جو میں نے بات مناہ کرتا ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہر دن صبح جو آپ کے بوڈی پارٹس ہیں پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں یعنی request کر رہے ہوتے ہیں زبان سے کہ please آج در اپنا خیال رکھنا اب اس حوالے سے جو ہمیں narration ملتی ہے کہ ایک عورت تھی she used to pray fast کرتی تھی یعنی charity بھی دیتی تھی but she was abusive to her neighbor تو رسول اللہ نے کیا کہا لا خیر آفیہ ہیہ فی النار لا خیر آفیہ اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے اور وہ جہنم میں جائے گی جہنمیوں کے جو سب سے بڑا جو trade اللہ کی بھی نے بتایا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے تقوہ و حسن خلق تقوہ و حسن اخلاقی بیسز پہ اب اگر آپ جہنم میں جائیں میں جائیں نہیں assume اللہ نہ کرے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جہنم والوں کا انٹریو دکھا جا رہا ہوں just to example اور جنہوں ذہن سے قریب کرنے کیلئے کہ وہاں پہ جا کے مائک لے کے ہم پوچھ رہے ہوں کہ اچھ یار آپ what made you enter hellfire what made you enter hellfire average لوگوں کا جو unanimous response ہوگا وہ کہے گا alpha moo والفراج moo اور private parts زبان یعنی وہ جو زبان سے چوٹے لگتی ہیں نا تلوارت سے چوٹے ہیل ہو جاتی ہیں زبان سے چوٹے ہیل نہیں ہوتی ہیں اور ہم تو counselling کے فیل میں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ایک ایک لفظ ایک انسان کی زندگی shatter کرنے کے لئے کافی ہے پیار میں بھی بڑھانے کے لئے ہے اور نفرت میں بھی دونوں چیزیں ہیں نا آپ کسی کو build up بھی کر سکتے ہو اور کسی کو you know it's so powerful words اس کے نا impact بڑے لانگ impact آپ وہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کلمہ بولتا ہے اور وہ جہنم کے بہت قریب کر دیا جاتا ہے ستر سال برو حدیث سال ستر سال کو جہنم میں نیچے گرا دیا جاتا ہے ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے it's not an action that you're doing physically کسی کو harm نہیں کر رہا بروس سٹنس بھی نہیں ہے یہ بروس سٹنس this is a word and سبحان اللہ اس پہندیس میں جو آتا ہے نا he doesn't he doesn't realize that he has spoken any bad word برو ایک نا مجھے وہ story یاد آگی ہے ایک father تھے ان کے بیٹے کو issue تھا یعنی وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ان کا بیٹا تو اس کے father نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو ذرا تھوڑا سا at least awareness اس کے اندر لے کے ہوں کہ what is he into تو کہتا ہے بیٹا اب جب آپ کی زبان slip ہوگی جب آپ کو غصہ آج اور اپنی زبان سے آپ غلط الفاظ استعمال کرو what you have to do is you have to go to the backyard just hammer a nail تو کہتا ہے ٹھیک ابا جی تو ہوتا کہا ہے کہ ایک دن اس نے تقریباً تیس کیلو کیل ٹھوک دی پیچھے جا کی یعنی تیس دفع اس نے اپنی زبان کا جو ہے برا استعمال کیا اور پھر جب اس نے اگو دن ایسے کی کہتا ہے کہ یہ تو پورا اتنا زیادہ میں اتنا زیادہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہوں تو آئی سے اس کو ریلائزیشن ہونے لگ گئی تو پھر اس کی ابو نے کہا کہتا ہے کہ بیٹا اب آپ جتنے دن غصہ نہیں ہوں گے اپنی زبان کا برا استعمال نہیں کریں گے آپ نے اتنی ہی دفعہ کیل نکالتے رہنا ہے تو بیٹا کہتا ہے ٹھیک ابا جی I'll do that تو ہوتا کیا ہے کیل نکلتے رہتے نکلتے رہتے ہیں and a time comes where there is no nail on the wall تو پھر بیٹا نا بڑا خوشی خوشی آتا ہے کہ ابا جی I did it اب وہاں پہ کوئی کیل نہیں لگا تو ابا جی آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے